موسیقی 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 پیچھے سے سستہ آتا ہے آگے مینگی بیچ رہے ہیں اور ان پر کنٹرول کرنا چاہیے ہم تو پائیا پائیا آدھا آدھا پاؤں بیچ رہے ہیں تھوڑی سی جیش سے ایک مل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو بزار کے مارکیٹنگ کے جو کسٹمر ہیں کیا کاروبار کے کیا حالاتے ہیں کاروبار کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے وہ بلدی آلے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے بلدی آلے کیا کہتے ہیں آپ کو وہ ہمیں بند کرنے کا کہتے ہیں کاروبار بند کر دو کاروبار بند کر دو تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا روزگار کیسے جی بہت مشکل سے چلا رہے ہیں جیسا کہ عید الہزہ قریب آ رہی ہے اور جو ہے وہ چوتھی لہت جو ہے وہ کوورٹ کے دوبارہ آ رہی ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا جیسا کہ مہنگائی بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے سر آپ تو جو مرضی کہی جائیں لیکن باز یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن لگانے کی وجہ سے ہم غریب لوگ تو لگے ہم غریب لوگ بلکل بیکار ہو گئے ہم بچوں کے کپڑوں نہیں لے سکتے جوتھی نہیں لے سکتی تو یقین کریں آپ کہ مران خان صاحب تو تیسری بار لہر پھر پھر لوگ ڈاؤن لگانے کی سوچ رہے ہیں گلت ہے بھائی وہ لوگ ڈاؤن جو لگا رہے ہیں وہ حکومت کی ہم لوگا ہی بیسری کو لگا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غریب میں نے رہنے کو نہیں دینا اس کی بات سچ ہے اس نے غریب کوئی نہیں رہنے بھوک سے مار دینا اس نے یہ سچ ہے اس کی بات تو اب جو کاروبار کی حالات ہیں کیا وہ بہتر ہیں بہت خراب ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں مہنگائی اتنی زیادی کہ روزگار ہے نہیں بلکل نہیں ہے اس طرح صاحب لگا لے کہ ہم ایک ٹیم کی کھاتے ہیں ایک ٹیم کی کھاتے ہی نہیں ہم یہ کریشن ہے اس ٹیم کاروبار اپنا کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹے پلوانوں کی دکان ہیں اچھا مٹھیائی والی شو پہ آپ ملازمت کرتے ہیں جی جی تو محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور عید الازحابی قریب آ رہی ہے ظاہر سے بچوں کے نیے کپڑے وغیرہ کچھ سمان ان کو بھی لے کے دینا ہے تو اس والے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی جو مزدوری ہے جو آپ کو روزانہ پیسے ملتی ہے وہ بھی بڑھے ہیں یا وہ وہی بھی ہیں وہ بڑھے کے ہیں یہ پرانے کپڑے کئی عید سے پہنے آ رہا ہوں ایک ہی جوڑا دھولیتا ہوں اور پہن لیتا ہوں کس لیے کہ یہاں پہ تو سابن نہیں ملتا اپنی دیڑی میں سے اگر نکالیں پیسے تو اگر ایک بچہ بمار ہو جاتا ہے تو پھر چولا باند ہو جاتا ہے اگر کچھ حکومت غریبوں سے تابن کرے گی تو یہ حکومت برقرار رہے گی اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر تو جیسا کہ آپ چوتھی لہر کووٹ کی آ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ لاغڈن لگانے کا سوچ رہی ہے ابھی تو کیا لاغڈن میں آپ کے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے آپ کے بلکل مار جائیں گے جو باقی سانس رہتے ہیں وہ بھی لے گی حکومت تو آپ کیا کوئی اپیل کرنا چاہیں گے سوالے سے بلکل کریں گے اس لیے کریں گے کہ جب ہمارا چولا ہی نہیں جال رہا تو ہم آخر کار چوری ڈکیتی مجبوراں کریں گے اگر حکومت اتنا تابن کرے تو ہم کسی کی چیز کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ میرا کھانے پینے کا سارو بار رہا ہے تو بھائی جیسا کہ کوورٹ کی چوٹی لہر آ رہی ہے اور حکومت جو کہہ رہی ہے کہ دوبارہ لاؤگڈن لگانے کا سوچ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ حکومت کی یہ تجویز لاؤگڈن لگانے والی بلکل ٹھیک ہے یا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے بلکل غلط ہے حکومت نے عوام کو بہت پریشان کیا ہوا ہے حکومت کو چاہیے اگر مہنگائی زیادہ ہے تو مہنگائی کو مزید زیادہ نہ پڑھنے دے اس کو وہیں روک دے اب یہ بلدیا والے اور دوسرے جو پولیس والے بہت پریشان کر رہے ہیں ہمیں بھی اور ہماری جو غریب عوام کو بھی بلدیا والے کیوں پریشان کر رہے ہیں دو تین لوگوں نے آپ پہلے بھی مجھے کہا ہے تو ان کو کیا وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں بھائی چھے دن لاؤگڈن نہیں ہے ساتھوں دن لاؤگڈن ہے یہ کہاں کا یہ انصاف ہے اگر دیکھیں نا پھر ساتھوں دن کر دیں یا ایک دن یہ کیا فائدہ ہوگا ان کو کرنے کا عوام پہلی گربت کی لکیر میں پس گئے ہیں ان کو چاہیے کہ مزید جو ہے نا غریب عوام کو نہ ماریں وہ بہت پریشان ہے بھائی قربانی کے لیے کوئی آپ جانوں لگرہ لے رہے ہیں اس بار پہلے ہم لیتے تھے پہلے بڑی خوشی خوشی لیتے تھے اب گنجائش نے نکل دی بڑے پریشان ہے کاروبری حالات اتنے ٹف ہو گئے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چاہ رہا کہ بچوں کے لیے کھانا کا نظام کیسے چلے گا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل اس سوالے سے حکومت ہے وقت سے کوئی آپ تجویز دینا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گے میری یہی جو ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ خدارہ ان پر رحم کریں میر بانی کریں ان کو دو وقت کی روٹی کمانے دیں مہنگائی کا وقت آگیا ہے مہنگائی اتنی ہے دکانوں پر جو لڑکے کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی اور دکانوں کے جو کرائے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہے یہ جو لوگڈون یہ جمعے والے دن جو لگا رہے ہیں اس کا کیا مطلب جمعے والے دن نہیں آتا آگے پیچھے نہیں آتا تو بھائی جو ایسا کہ وائرس جو دوبارہ آ رہا ہے اس سوالے سے آپ اپنی کیر کر رہے ہیں کچھ ہم تو اپنی کیر کر رہے ہیں حکومت نے جیسا کیا ویکسنیشن کروانے کا کیا وہ آپ نے پروسیدر کیا ہے ہاں جی بالکل کیا ہے جیسے جیسے حکومت کیا رہی ہم ویسے ویسے کر رہے ہیں تو قربانی کوئی لے رہے ہیں قربانی کے لیے کوئی قربانی آیا اس وقت تو گنجائش ہی نہیں ہے نہ پچھلی بار گنجائش ہی نہ اس وقت گنجائش ہے تو حکومت وقت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن کا سسٹم جو ختم ہونا چاہیے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے کہ لوگوں کے کاروبار چلتے رہنے چاہیے سمارٹ لوگ ڈاؤن یعنی کہ آپ کیا تجویز دینا چاہیے میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں صبح تقریباً نو بجے سے دکانے کھلیں شام پانچ بجے کر دیں چھے بجے کر دیں لوگوں کے کاروبار چلنے چاہیے بس تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی لوگ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کافی پریشان ہے اور مہنگائی جو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اسی حوالے سے بھی جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے وہ دن با دن اس ملبے تلے پستا جا رہا ہے تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے خدا رہا غریب عوام پہ جو ہے وہ رحم کیا جائے اور مہنگائی کے جو ہے وہ قابو کیا جائے تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلدہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بھولیے پی سی وارڈ نیوز تب تک کے لیے اپنے میزوان کو اجازت دیجئے حافظ علی حسن کے سوری صاحی وال